بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں اور آفیت کے سائے ہمیشہ رکھے اور ہم سب کا دامن خوشیوں سے بھر دے آمین یا رب العالمین آئشہ اسلامی کوٹس دعا نصیب والوں کو ملتی ہے اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہو مولا علی نے فرمایا محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں آپ عورت کی عزت کریں اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ اس لیے کہ آپ مرد ہے اگر بات ہی اتنی بری ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں اور اگر بات اتنی ضروری ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں دنیا کا سب سے خطرناک نشاہ کسی انسان کا نشاہ ہے جو خریدہ بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رہ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے صحیح مسلم انمول موتی ترود شریف غیبی خزانوں کی کنجی ہے دلوں کا چین ہے کرشمات کا سرچشمہ ہے پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا یا اللہ آج اس جمعے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد آتا فرما آمین سمہ آمین یہ دل ہی تو ہے جو بغیر روکے سال و سال کام کرتا ہے اسے سکون دے چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا جن گروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون محبت اور برگت نظر آتی ہے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ امدہ رکھو کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے ماں باپ کو دیکھ کر مسکرال یا کرو ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے آمین سمہ آمین جو لوگ ہر بات کا مطلب منفی لیتے ہیں ان کو کبھی تندرست نہیں دیکھا اور جو لوگ ہر بات کا مطلب مصبت لیتے ہیں ان کو پریشانی میں بھی خوش دیکھا ہے کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر صبح بخیر آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ذابطے الگ ہوتے ہیں اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لادلے ہوتے ہیں بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گرانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں جیسا سوچو گے ویسا بنو گے تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں آپ کی اچھی سوچی آپ کے شاندار مستقبل کی زمانت ہے جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے اپنی ذہن ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بازید ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے پیس نہ کی جائیں اور جتنا ہو اس کے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ اپنے عامال ایسے بنا لو کہ جنت بھی تمہاری منتظر ہو جائے ایک آدمی دوپ میں آٹھ گھنٹے مزدوری کرتا ہے لیکن افسوس پنکے کے نیچے کھڑے ہو کر دو رکعات نماز نہیں پڑھ سکتا وجہ کیا ہے جسم مضبوط ہے روح کمزور ہے ہنسی کے پیچھے کا درد غصے کے پیچھے کا پیار اور خموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا سنہرے الفاظ بروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں مسکرائے نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑے صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو گریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتے ہیں ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں جتنا پریشان ہو اتنی نماز پڑھو کیونکہ جتنی نماز پڑھو گے اتنی مدد آئے گی احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے تھانکس فار ووچنگ اللہ حافظ